لیکن اس موقع پر یہ بات کرنا کہ یہ اللہ کا عذاب آگیا یہ اس ملک کے ساتھ خیانت ہے اس ملک کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے اور یہاں کے اشرافیہ کو ایک ریسکیو کرنے کے مترادف ہے میرے نزدیک یہ تمام آفتیں باہر کے ملکوں میں ہوں تو اسے اپرچونٹی بنائیں پانی کو سٹور کریں وارٹر ٹیبل رائز ہو آپ کی بجلی کے جو ایشیوز ہیں اتنی مہنگی بجلی آپ جو تیل سے بنا رہے ہیں وہ پانی کے ذریعے بنا کے سستی بجلی عوام الناس کو دی جائے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو تم چراغ بھجا دیا کرو اور پھر نبیل اسلام دیکھیں کس لیول تک جا کے سمجھا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات چوہ آتا ہے اور وہ اس چراغ کی بطی کو لے کر بھاگتا ہے جس میں آل لیڈی آگ سلک رہی ہوتی ہے اور جہاں جہاں سے وہ بطی گزرتی ہے آگ لگتی جاتی ہے ایک چراغ سے آگ لگی تھی تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ یہ رات کو چراغ بجا دیا کرو آگ انسان کی دشمن ہے اس زمانے میں یہ جو چراغ تھے نا وہ کھانے کے تیل میں جلائے جاتے تھے کیونکہ مٹی کا تیل تو یہ بجمیر شریف والوں نے دو سو سال پہلے دریافت کیا ہاں اوہو نہیں نہیں بغداشی والوں نے دریافت کیا تھا ظاہر ہے جو نگاہ مارے ہیں اور ساتوں زمینوں کے نیچے اور تیل بھی قراز ہو جائے اور اوپر دیکھیں تو آج تک پہنچ جائے تو تیل انہوں نے دریافت کیا ہوگا نہیں سر ایسے نہیں ہوا وہ مشکل دو سو سال پہلے سر ایڈون نے پنسلوینیا امریکہ کی ریاست کے اندر اٹھارہ سو تریپن میں پہلا جو تیل کا کون ہے نا وہ حالساتی طور پر ماشاءاللہ مٹی داڑی تھی ان کی بھی ہاں جی کرنل ایڈون کرسین تھے داڑی پوری تھی ماشاءاللہ کیونکہ آپ نے داڑی دیکھنی ہوتی ہے نا یہ انہوں نے دریافت کیا تھا اس کے بعد دنیا میں یہ ایک بلیک گولڈ عام ہوا سنبی دعوت میں حدیث ہے اللہ کے نبیل اسلام نے فرمایا جو شخص بغیر منڈیر والی چھت کے اوپر سوتا ہے رات کے وقت تو اس سے ہمارا زمان اٹھ گیا اب وہ اگر نیچے گرتا ہے کیونکہ رات کو انسان جب نین میں اٹھتا ہے بعض لوگوں کو تو نین میں چلنے کی عادت ہوتی ہے ہوش نہیں ہوتی اگر منڈیر نہیں ہے چھت کی نیچے گرتا ہے اور پھر آپ کہیں گے جو اللہ کی مرضی اللہ کی اظمائش آگی ہے یہ آپ اپنے اوپر قانون قدرت خود اپلائی کرتے ہیں اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے تو ساکٹ میں دو انگلیاں دے دو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ جس کو یہ اس طرح کا زوم ہے نا آئے انشاءاللہ اس کو شادت کے درجے تک پہنچاتے ہیں بلکہ شادت کیا ہوگی اور آم موت مرے گا وہ خودکوشی کی یہ آپ جتنے وضائف ہیں نا یہ ناگہانی آفتوں کے لیے جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرتے ہیں نا پھر اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے پھر نبیل اسلام نے ساتھ فرمایا اے ابو حریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا پھر اللہ سے مدد طلب کرنا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا پھر بھی اگر کوئی رزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی ہے اگر مگر نہ کرنا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر رزلٹ خلاف آ جائے تو کہنا ہے اللہ کی مرضی اس قوم نے کون سی ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہے نالہ لئی جتنی مار بھرتا ہے نا درجنوں لوگ شہید ہوتے ہیں سیکڑوں مکان متاثر ہوتے ہیں تو آپ پھر کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے پوری اور اللہ سے مدد طلب کی ہے میرے بھائی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کیا اور انڈ پہ آپ دروشی پڑھ کے تو پیپر پہ پھوک کے خالی دے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے آپ لوگ اصطر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ترقی کیوں نہیں کرتی مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے ہیں انہی وجہوں سے خود یاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کو اس کام میں ڈالا ورنہے جو اللہ کی مرضی خود سارے کام کر رہے ہیں کوئی موقع نہیں جانے دیتے ابھی دیکھیں سارے مولوی ایک ایک کر کے جو انہی چندے بڑھورنے کے لیے نکل آئے ہیں ان کو پوچھو تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے کہ تم جا کے وہاں پہ جا کے تقسیم کرو گے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکو گے صرف کریڈبل جو لوگ ہیں نا جی ان کو آپ چندہ دیں ایدی والوں کو دیں جماعت اسلامی کی الخدبت فاؤنڈیشن ہے جن کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک کریڈبلیٹی ہے کئی ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں ان کو آپ دیں اسی طریقے سے لوکل لیول کے پر جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیں مولویوں کو نہ دیں یہ ان کی تونے بڑھیں گی آپ دیکھیں کہ کر کے سارے مولوی نکل رہے ہیں کہ ہم تو یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں بھئی کیا کریں گے آپ سے ایک کروڑو پہ لیں گے دو تین لاکھ رپیہ ان کے اوپر لگائیں گے باقی راستے میں وہ جو انہوں نے فیولنگ کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور جو اپنی جائشکیں کرنی ہیں پہلے اگر انہوں نے ٹیفن میں کھانا لے کے جانا تھا اب اسی پیسے کی مرگڑائی بنوائیں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ کی را کے مسافر ہیں اور مارے اوپر یہ لگ جائے گا چندہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کیا ہی لے کرتے ہیں میں تو ان کے ساتھ رہوں نا اب بھی اس موقعی کے پر آگے بیٹھ دیو خدا کے لیے کئی بار میں چیخ چکا ہوں کہ یار دو کام کرو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھو تاکہ یہ ایک دوسرے سے گلے کرنا بند کرو کہ فلانے فلان کی ٹانگ گھینچی اور اس کی حکومت ختم کروا دی کنسنسیس ہوگا حکومت پانچ سال سے پہلے گرے گی نہیں عوام پھر فیصلہ کرے گی کہ اب اس کے ساتھ کیا سروع کرنا ہے دوسرا چارٹر آف ایکانومی لکھ لیں کہ ایکانومی کے پونٹ ایو سے جتنی ایکنومک پولیسیز ہیں وہ کنسنسیس سے آپوزیشن اور گورنمنٹ کے بنے تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے وہ یہ نہ کہے کہ یہ پروجیکٹ تو پچھلے نے شروع کروایا تھا یہ تو وہ کمٹمنٹ کر گیا ہمارا کیا قصور ہے سارے بیچ میں شامل اپنی آپ کی کیا کونٹریبیشن ہے یعنی میں پوچھوں گا سب سے پہلے تو زرزاری صاحب سے جو سب پہ بھاری ہیں کہ انہوں نے کیا کونٹریبیوٹ کیا ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے کیا کونٹریبیوٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے کیا کونٹریبیوٹ کیا ہے اور جتنے مافیا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آٹا چور چینی چور جن کو انہوں نے فیسیلٹیز دی ہیں اپنے ادوار کے اندر سب نے انہوں نے کیا کیا ہے یہ یہ کر رہے ہیں تو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طرف عبادی ہے وہاں پہ پانی چھوڑ دی ہے انہوں نے دنیا میں قیامت کی ساری نشانیاں پاکستانی پوریاں ہو رہی ہیں ہاں پوری دنیا ہوتے جا رہی ہے زی تھلے جا رہے ہیں کیام بندیاں نشانیاں نے یہ جو ہے نا حکومتی ملے انہوں نے یہ آپ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھائی ہیں حکمرانہ پہ کبھی پردہ ڈالنے کے لیے نا اور جس طرح کی اوام ہو اس طرح حکمران آ جاتے ہیں اوپر اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے حکمرانوں کے اوپر پردہ ڈالنا عوام تو بترین ہو چکی ہوئی تھی امہ بن عبدالعزیز ایک بندہ اوپر آیا تھا نا دو سال کے اندر اس نے بنو امیہ کا ساڑھ سال پرانا گھن صاف کر دیا تھا یہ کونسی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ وعدے تو یہی کر کے آتے ہیں جب آپ اوپر آتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا تو چھوڑ دیتے ہیں نا اسی وقتی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی وازواجہی وامتہی اجمعین الہی ام الدین الحمدللہ آج اٹھائیس اگست دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ففٹی سیون منعقد ہونے جا رہے بمطابق انتیس محرم الحرام چودہ سو چوالی سیجری آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں لیکن انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے اس وقت جو پاکستان ایک ہنگامی صورتحال سے گزر رہے ہیں سلاب کے پوائنٹ اف ویو سے پورے ملک اندر فلڈ آیا ہوا ہے اب تو الموسٹ چاروں صوبے اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ تو کافی عرصہ تک رہیں گے اخبارات کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص اور مین میڈیا کے ذریعے جو تباہی ہے اس کا کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا آلموسٹ ساڑھے چھ لاکھ کے قریب مکان ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں آٹھ لاکھ سے زیادہ مویشی ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لوہہکین کو ان تکلیف کے اوپر صبر اور صبر کے اوپر عجر عظیم عطا فرمائے ظاہر مسلمان کا ایٹیجوڈ یہی ہے کہ ہر مشکل اور پریشانی میں خواہ وہ قدرتی آفت ہو یا ہماری گورنمنٹس کی مس منیجمنٹ ہو اللہ کی طرف رجوع لانا ہے اس کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس حوالے سے چند ایک گزارشات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اور انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچے گی سب سے پہلے جو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اس طرح کی جب بھی کوئی صورتحال اور قیامت کی ساری نشانیاں جو صرف پاکستان میں پوری ہوتی ہیں یورپ اور امریکہ تو بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو ایسی بری قسم کی جو سیچویشن ہے اس کے اندر علماء جو ہیں وہ حکومتوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا جی ہے اللہ کا عذاب تو پھر ان پہ آنا چاہیے نا جن کی وجہ سے آج تک ہم زلیل ہو رہے ہیں ہمارے بڑے وہ تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے اگر وزٹ بھی کرنا ہے تو ہالیکاپٹرز کے اندر کرنا ہے تصویریں کھجانی ہیں جالی قسم کے ہسپٹلز اور ٹینٹس قائم کر کے تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر دال کے تو آپ سے چندے بٹورنے ان کی تو یہ ترقی کا موقع آ گیا کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر اب چندے کٹھے کریں گے خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں خواہ وہ انجیوز ہوں خواہ گورنمنٹ ہوں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں میں سب کو نہیں برا کہتا لیکن عموماً ایسے معاملات میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ میس یوز ہی کرتے ہیں اس فنڈ کو ان کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا ان کے لیے تو نعمت بن کے یہ چیزیں آئی ہیں ابھی تو باہر سے جتنی امداد آئے گی آپ کو پتہ کتنی یوز ہوتی ہے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر اس ساری صورتحال کے اندر یہاں پہ جو چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ مسلمان ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں نا اس آفت کے اثرات پہنچنے میں ابھی ہفتوں چاہیے ہوتے ہیں لیکن جو چیزیں انہوں نے پہلے خرید کے رکھی بھی ہوتی ہیں بیسک نیڈز کی چیزیں آلوٹ ماتر پیاز ان کی قیمتیں تین تین گناہ بڑھا دیتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کو اپنی قبر و آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کے سامنے ہیں صورتحال ساری تو ایسے موقع کے اوپر علماء کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو آخرت اورینٹڈ کریں یہ بھی ضروری ہے اصل چیز یہ ہے کہ حکمرانوں کو بڑھوں کو جھنجوڑا جائے کہ یہ آفتیں جو آپ کے ملک میں آفت بن کے آئی ہوئی ہیں یہ یورپ اور امریکہ میں ہوں تو یہ اپرچونٹی ہے وہاں والی جو آفتیں ہیں وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی سمندری طفان اس کو تو آپ نہیں روک سکتے زلزلے کو بھی کسی حد تک منیج کر سکتے ہیں اس سے بھی چھڑکارا نہیں ہے ٹورنیڈو سے چھڑکارا نہیں ہے لیکن یہ کون سی آفت ہے کہ بارشے زیادہ ہوئی ہیں اور ان ساری چیزوں کو آپ ڈیم بنا کے منیج کر سکتے تھے ڈیم اسی لیے بنائے جاتے ہیں اور آٹ سے نہیں بنائے جا رہے ہیں ہزاروں سال سے بنائے جا رہے ہیں قبل از مسیح بن رہے ہیں کہ پانی سٹور کیا جائے اور جب بارشوں کا موسم آئے تو پہلے ہی پانی کو ریلیز کر دیا جائے تاکہ وہ ڈیم جو ہے وہ ایکسیسیف پانی کو اپنے اندر سٹور کر لے اسی لیے آپ کو بتایا ہے علام بھی بجنے شروع ہو جاتے ہیں اب تو ٹکنالوجی بہت اوپر جا چکی ہے ایک طرف آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی اور دوسری طرف پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو ہم نے کوئی ایک ڈیم بھی بنایا ہے کہ سٹور کر سکیں ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ درجنوں ڈیم جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے بلوجستان کے اندر وہ ٹوٹ گئے ہیں اور ٹھیکے داروں کی جو حرام خوری ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں تو ان کے اوپر تو کوئی عذابِ الٰہی بظاہر اس طرح کا نازل نہیں ہوا وہ انڈویجل لیول پر ان پر عذاب آئے گا وہ الگ چیز لیکن اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا کہ یہ اللہ کا عذاب آگیا ہے یہ اس ملک کے ساتھ خیانت ہے اس ملک کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے اور یہاں کے اشرافیہ کو ایک ریسکیو کرنے کے مترادف ہے میرے نزدیک یہ تمام آفتیں باہر کے ملکوں میں ہوں تو اسے اپرچونٹی بنائیں پانی کو سٹور کریں واٹر ٹیبل رائز ہو آپ کی بجلی کے جو ایشوز ہیں اتنی مہنگی بجلی آپ جو تیل سے بنا رہے ہیں وہ پانی کے ذریعے بنا کے سستی بجلی عوام الناس کو دی جائے یہ کون سا اسلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن و سنت میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے یہ نہیں ہے کہ جب کبھی بھی اس رنگ کے معاملات آئیں تو اس کو ٹوٹلی تقدیر کے اوپر ڈال دیا جائے وہ تو مسلمان کے پاس ایک آخری سہارہ ہے اپنے دکھ درد کا مداوہ کرنے کا لیکن قرآن حکیم تو اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے سورة الانفال میں یہ آیت ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 53 ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرَنْ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی جو نعمت ہے وہ اس سے نہیں چھینتا اس کی حالت کو نہیں بدلتا اچھی کو بری میں یا بری کو اچھی میں حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں یعنی وہ کرتوت ایسے کریں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آجائے یا وہ اللہ کے پیغمبر کی آواز پہ لبائی کہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ایٹیشیوٹ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو تم چراغ بھجا دیا کرو اور پھر نبی الاسلام دیکھیں کس لیول تک جا کے سمجھا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ اس چراغ کی بتی کو لے کر بھاگتا ہے جس میں آل ریڈی آگ سلک رہی ہوتی ہے اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزرتی ہے آگ لگتی جاتی ہے اور یہ سپیسیفکلی بخاری مسلم میں انہی حدیث میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک پورا گھر اپنے اہل و ایال سمیت پورا خاندان جل گیا تھا اسی وجہ سے ایک چراغ سے آگ لگی تھی تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ رات کو چراغ بھجا دیا کرو آگ انسان کی دشمن ہے اس زمانے میں یہ جو چراغ تھے نا وہ کھانے کے تیل میں جلائے جاتے تھے کیونکہ مٹی کا تیل تو یہ اجمیر شریف والوں نے دو سو سال پہلے دریافت کیا ہے ہاں اوہو نہیں 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 بغداش شریف والوں نے دریافت کیا تھا ظاہر ہے جی جو نگاہ مارے ہیں اور ساتوں زمینوں کے نیچے اور تیل بھی قراز ہو جائے اور اوپر دیکھیں تو عرش تک پہنچ جائے تو تیل انہوں نے دریافت کیا ہوگا نہیں سر ایسے نہیں ہوا اٹھارہ سو تریپن میں پہلا جو تیل کا کنو ہے نا وہ حادثاتی طور پہ ماشاءاللہ مٹھی داڑی تھی ان کی بھی ہاں جی کرنل ایڈون کرسچن تھے داڑی پوری تھی ماشاءاللہ کیونکہ آپ نے تو داڑی دیکھنی ہوتی ہے نا یہ انہوں نے دریافت کیا تھا اس کے بعد دنیا میں یہ ایک بلیک گولڈ عام ہوا تو ہم تو بات کر رہے ہیں چودہ سو سال پہلے بٹی کا تیل تو دو سو سال پہلے انسان کو پتا چلا ہے کہ زمین میں موجود ہے اس زمانے میں امیر لوگ زیتون کا تیل باقی جو غریب لوگ ہیں وہ مختلف جو ویجیٹیبل آئلز ہیں ان کو یوز کیا کرتے تھے کھانے کے لیے بھی اور آگ میں وہ دیئے سلائی ڈال کے نا اس کے اندر اور آڑ بھی ویسے یہ ہوتا ہے آپ اگر درباروں میں چلے جائیں وہاں جو دیئے جال رہے ہیں نا کہیں تو آپ دیکھیں وہ گھی کے اندر جلا رہے ہوتے ہیں ہاں تو اب زیرہ گھی تو مرغوب غزہ ہے چوہے کی تو وہ جب چوہا گھی کا وہ زیرہ مرکب بنا ہوگی جو بیچ میں کارٹن کی بتی لگائی ہوئی ہے تو وہ اس کو سال لے جاتا تھا اور آگ تو جل رہی ہے تو چوہے کو تو نہیں پتا وہ جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگاتا چلے جائے تو نبی الاسلام نے اس لیول پہ اتر کے سمجھایا ہے کہ بھئی چراغ بجا دیا کرو چوہا لے جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آج کے علماء کی طرح کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے ہاں وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اتیاط خود کرو سننہ بی دعود میں حدیث ہے اللہ کے نبی الاسلام نے فرمایا جو شخص بغیر منڈیر والی چھت کے اوپر سوتا ہے رات کے وقت تو اس سے ہمارا زمہ اٹھ گیا اب وہ اگر نیچے گرتا ہے کیونکہ رات کو انسان جب نیند میں اٹھتا ہے بعض لوگوں کو تو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے ہوش نہیں ہوتی اگر منڈیر نہیں ہے چھت کی نیچے گرتا ہے اور پھر آپ کہیں گے جو اللہ کی مرضی اللہ کی ازمائش آگئی ہے یہ آپ اپنے اوپر قانون قدرت خود اپلائی کرتے ہیں اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے تو ساکٹ میں دو انگلیاں دے دو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ جس کو یہ اس طرح کا زوم ہے نا آئے انشاءاللہ اس کو شہادت کے درجے تک پہنچاتے ہیں بلکہ شہادت کیا ہوگی اور آم موت مرے گا وہ خودکوشی کی جتنے وظائف ہیں نا یہ ناگہانی آفتوں کے لیے جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرتے ہیں نا پھر اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو رات کے وقت پڑھ لے تین دفعہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بچھو یا اور زہریلے جانوروں کا جو ڈنک ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا یہ اس صورت میں ہے جب یہ ناگہانی آفت کے طور پہ ہو یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھ کے تو جا کے بچھو جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کھیلنا شروع کر دے کہ میں دعا پڑھی یہ اس طرح نہیں ہونے کا میرے بھائی نہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو زہر پیئے تو بچ جائیں گے وہ کہانی ہے جو آپ کو کرواتے رہے خدا کے لیے زہر والا مسئلہ تو حال ہو گیا پتہ ہی نہیں جل ہی زہر ہے کہ اصلی ہے بجلی بارل اصلی جے جنہوں شوق ہے نا کرامت دھانے دا آ جاؤئے تھے ٹھیک ہے نا کیا لوگوں کو آپ اس طرح کی چیزیں سکھا رہے ہیں کون سا دین آپ پیش کر رہے ہیں صحیح مسلم میں آلموسٹ پچاس کے قریب احادیث ہیں تقدیر کے چپٹر کے اندر the chapter of destiny اس میں جو آخری حدیث امام مسلم نے لی ہے نا بخاری میں بھی کتاب القدر وہ بڑی کمال کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے مسئلہ تقدیر کو conclude اس chapter کے اندر اس حدیث کے اوپر کیا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر محبوب ہے زہر صحت مند ہوگا تو کام کریں گے لاغر آدمی نے کیا کام کرنا ہے بارل دونوں ہی میں خیر ہے یہ نبی الاسلام نے اس کو cover اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیچرل ہی کسی کی صحت کمزور ہو لیکن اپنی صحت کا خیال لکھنا ضروری ہے پھر نبی الاسلام نے ساتھ فرمایا اے ابو حریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا پھر اللہ سے مدد طلب کرنا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا پھر بھی اگر کوئی ریزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی ہے اگر مگر نہ کرنا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر ریزلٹ خلاف آ جائے تو کہنا ہے اللہ کی مرضی اس قوم نے کونسی ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہے نالہ لئی جتنی بار بھرتا ہے نا درجنوں لوگ شہید ہوتے ہیں سیکڑوں مکان متاثر ہوتے ہیں تو آپ پھر کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے پوری اور اللہ سے مدد طلب کی ہے میرے بھائی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہے اور اینڈ پہ آپ دروشی پڑھ کے تو پیپر پہ پھوک کے خالی دے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے اس طرح نہیں ہوتا ہوتا ایسے تو نہیں ہوتا یہ کن کہانیوں کے اندر ہمارے علماء نے ہمارے بڑوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ترقی کیوں نہیں کرتی مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے ہیں انہی وجہوں سے خود یاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کو اس کام میں ڈالا ہونے ہیں جو اللہ کی مرضی خود سارے کام کر رہے ہیں کوئی موقع نہیں جانے دیتے ابھی دیکھیں سارے مولوی ایک ایک کر کے جو ہے نا چندے بڑھورنے کے لیے نکل آئے ہیں ان کو پوچھو تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے کہ تم جا کے وہاں پہ جا کے تقسیم کرو گے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکو گے صرف کریڈبل جو لوگ ہیں نا جی ان کو آپ چندہ دیں عیدی والوں کو دیں جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے جن کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک کریڈبلٹی ہے کئی ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں یوں کا نہ دیں یہ ان کی تونیں بڑھیں گی آپ دیکھیں کہ کر کے سارے مولوی نکل رہے ہیں کہ ہم تو یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں بھئی کیا کریں گے آپ سے ایک کروڑ روپیہ لیں گے دو تین لاکھ روپیہ ان کے اوپر لگائیں گے باقی راستے میں وہ جو انہوں نے فیولنگ کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور جو اپنی جائشیاں کرنی ہیں پہلے اگر انہوں نے ٹیفن میں کھانا لے کے جانا تھا آپ اسی پیسے کی مرکڑائی بنوائیں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ کی را کے مسافر ہیں اور ہمارے اوپر یہ لگ جائے گا چندہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کیا ہی لے کرتے ہیں میں تو ان کے ساتھ رہوں نا ان کی یاشی کا لیول آپ چھوڑ دیں کیا ہے تو اپنے چندے ان کے اوپر ضائع نہ کریں اور جو لوگ بھی اس حوالے سے جتنی انجیوز کام کر رہی ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور پاک فوج بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں تو سیٹسفائی نہیں ہوں جس لیول کا کام ہو رہا ہے کیونکہ سب سے ارگنائز ادارہ پاکستان میں فوج کا ہے وہ بہت بہتر اس سے پرفارم کر سکتے ہیں وہ کریں رہ گئے پولیٹیشنز تو وہ تو بچارے آپس میں لڑنے بھیڑنے کے سوا ان کے پاس اب کچھ نہیں پچا ہوا یا تصویریں کھجوانے کے سوا اب بھی اس موقعے کے اوپر آکے بیٹھ جو خدا کے لیے کئی بار میں چیخ چکا ہوں کہ یار دو کام کرو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھو تاکہ یہ ایک دوسرے سے گلے کرنا بند کرو کہ فلانے فلان کی ٹانگ گھینچی اور اس کی حکومت ختم کروا دی کونسینسز ہوگا حکومت پانچ سال سے پہلے گرے گی نہیں عوام پھر فیصلہ کرے گی کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے دوسرا چارٹر آف ایکانومی لکھ لیں کہ ایکانومی کے پونٹ آف یو سے جتنی ایکنومک پولیسیز ہیں وہ کنسینسز سے آپوزیشن اور گورنمنٹ کے بنے تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے وہ یہ نہ کہے کہ یہ پروجیکٹ تو پچھلے نے شروع کروایا تھا یہ تو وہ کمیٹمنٹ کر گیا ہمارا کیا قصور ہے سارے بیچ میں شامل ہوں اب اس موقعے کے اوپر اس آفت کے اندر اگر آپ نے اکٹھا نہیں ہونا تو بعد میں کب ہونا ہے اور یہ یاد رکھئے گا آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں یہ بھی سلاف ختم ہو گیا یہ سالوں ہم بھگتیں گے آپ کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں فروڈ تباہ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ریٹس کتنے بڑھیں گے وہ تو ایک الگ بات ہے جانور تباہ ہو چکے ہیں گوشت کے ریٹ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنے لاکھوں لوگ بلکہ ملینز او پیپل اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کو دوبارہ سے سیٹل کرنا اس کیلئے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ان تمام علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیں یعنی جو ایک دنیا میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے اس حوالے سے کہ جب کوئی علاقہ آفت زدہ قرار دے دیا جاتا ہے تو وہاں پھر بجلی گیس کا بل اور یہ ساری کی چیزیں کسی کی بجلی نہیں کٹی جاتی یہ ظاہر ہے وہ بچارے آفت کے اندر ہے نہ انہوں نے بل دینا ہے نہ باقی معاملات انہوں نے پورے کرنا ہے جب تک کہ وہ سٹیبل نہ ہو جائیں اسے کہتے ہیں آفت زدہ قرار دینا اس وقت تو پورے کا پورا ملک آفت زدہ قرار دیا جانا چاہیے لیکن کیا کریں پیسے ہی کوئی نہیں ہے پہلے ہی ادھار کے اوپر چل رہے ہیں تو بڑے لوگ اپنے جو جوڑے بھی تجوری ہیں ان کو ڈھیلا کریں نہ بجائے عوام سے اپیل کرنے کے وہ کہہ رہے ہیں جی اتنے کروڑ کا فنڈ ریلیس کر دیا میں سوچ رہا ہوں یہ جتنے کروڑ کے فنڈ کی بات کر رہے ہیں یہ ایک دن میں اتنے کروڑ کے پلات خریدتے اور بیچتے ہیں یہ کون سا کمال کر رہے ہیں اور وہ فنڈ ریلیس کر رہے ہیں ہمارے ٹیکسز کا اپنی آپ کی کیا کنٹریبیشن ہے یعنی میں پوچھوں گا سب سے پہلے تو زرزاری صاحب سے جو سب پہ بھاری ہیں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کی ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کی ہے عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کی ہے اور جتنے مافیا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آٹا چور چینی چور جن کو انہوں نے فسیلیٹیز دیں ہیں اپنے ادوار کے اندر سب نے انہوں نے کیا کیا یہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیم تڑوا کے پانی جو ہے وہ غریب لوگوں کے گاؤں کے اندر بھا رہے ہیں تاکہ ان کی فصلیں بچ جائیں ہزاروں سیکنڈوں نہیں ہزاروں چھوٹے چھوٹے گاؤں صفحہ استی سے مٹ چکے ہیں اب تو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طرف عبادی ہے وہاں پہ پانی چھوڑ دی ہے انہوں نے ظاہر ہے جب نہر کے اندر یا نالوں کے اندر پانی اوورفلو ہونا شروع ہوتا ہے نا پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی جگہ توڑ کے تو راستہ بنائے گا تو یہ اس سے پہلے کہ وہ راستہ بنائے نا یہ ڈیم کو یا اس بند کو توڑ دیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی جگہ پہ چھوڑ دیں اور باقی اشرافیہ کو بچا لیا جائیں تو گنے کی فصلوں کو بچانا کپاس کی فصلوں کو بچانا جو وڈیروں کی ہیں غریب لوگوں کو ڈبو دینا اور سٹوریج کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں لاکھوں ٹم گندوں پڑی پڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے کسی غریب کے موں میں نہیں ڈلی تو ہم مس مینجمنٹ کی کوئی حالت نہیں ہے اچھا یہ ہم جب باتیں کریں گے نا تو آپ سے بعض بھولے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب جی نیس صاحب آپ کیوں نہیں سیاست میں آ جاتے ہیں تاکہ جڑا میں کام کر رہے ہیں اس تو بھی جاندہ رہا آپ کیوں نہیں آ جاتے ہم یہ کرٹیسیزم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ہی نہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر کام کر سکتے ہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں نا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اتنا تجربہ ہے اپنے ذاتی بزنس کے اندر کون ناکام ہے مجھے بتائیں سب لوگ جو ہے وہ جنہوں کہنے دلنا سر کڑائی بیچ ہے دس سے کی ہوئی جتے سر کڑائی بیچ یہ حالت ہے یہ سارے کے سارا نزلہ غریب لوگوں کے اوپر گر رہے ہیں اپنے کاروبار تو ان کے آپ دیکھیں کس طرح ترقی کر رہے ہیں تو اسی طرح کی ایفٹ یہ پٹ نہیں کر سکتے اور پولوں کی حالت دیکھیں آپ پول ٹوٹ گئے ہیں میں سوچ رہا تھا یہ پول جو ٹوٹے ہیں ان سے پول کہاں سے بننے ہیں ان کو تو مہینوں چاہیے اور غریب بندے کی جو سواری ہے ریل گاڑی ٹرین وہ تو آپ بچارے یوز کر بیٹھے بروچستان تو آلموس کٹ آف ہو چکا ہے جنوبی پنجاب کی بھی آپ نے حالت دیکھ لی ہے کے پی کی حالت دیکھ لی ہے ٹھیک ہے کے پی میں میں کل وہ دیکھ رہا تھا لوگوں کا آپ ذرا دیکھیں کہ لیول کیا ہے بلکل پول کے ساتھ سے پانی گزر رہا ہے اور وہ پول کے اوپر بچوں سمیتھ پیکنک مڈانے کے لیے آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پول جو ہے نا یہ پورے کا پوری بیائے گیا تو پھر کیا کرو گے نہ وہ روکنے سے رکھتے ہیں یہ اس قوم کا منٹل لیول دیکھ لیں کیا ہے پھر وہ جو پانچ بھائی تھے یا دوست تھے جو بھی جو گھنٹوں تک فریاد کرتے رہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے ایک ہالیکاپٹر نہیں مہا پونٹ سکا اور یہ واقعہ اس جگہ کا ہے کہ جہاں پہ حکومت اس لیڈر کی ہے کہ جس نے پوری قوم کو جو ہے نا وہ اب میں یہ نہیں کہتا ٹرک کی بطی کے بیچے لگایا وہ ہے تقریریں کروائیں ان سے ٹھیک ہے باتیں سنیں ان کی ہم نے ان لوگوں سے عشق اس لیے کیا تھا کہ چوروں سے جان چھوٹی ہے ہمیں کا پتہ تھا سب سے بڑے چوروں ڈاکو اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ نکل آئیں گے اور ان کی سرپرستی یہ شخص کر رہا ہوگا کے پی میں کس کی حکومت ہے پچھلے آلموسٹ دس سال سے تو وہاں تو سلاب نہیں آنا چاہیے تھا نا وہاں تو صورتحال بہتر ہونی چاہیے تھی او پائی جڑا کٹوئی لال جے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ سات اٹیچ ہیں نا یہ کچھ عرصہ پہلے پیپوس پارٹی میں تھے کچھ عرصہ پہلے نون لیگ میں تھے کہیں اور تھے پھر جمع ہو کے یہاں آگئے ہیں اور ما شاء اللہ یہاں آتے ہی وہ ایک ان کو امانداری کا سیٹیفکیٹ مل گیا ہے بھئی پوتڑیاں تھے بگڑے ہیں انہیں ہاں جی پیمپرز کی عمر کے ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی اصلاح ایک دن میں نہیں ہونے والی بلکہ نہیں ہونے والی ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو امان و آفیت کے ساتھ اپنے پاس بلالے ہاں جنت الفردوس میں رکھ لیں ہاں جنت کی دعا کریں ان کے لیے صبح و شام جنم کی نہ کریں یہ جنم میں بھی پہنچ جائے نا تب بھی دنیا میں سکون آ جائے ہم اس پہ بھی راضی ہیں کہ انہیں جنم میں نہ پھینکا جائے جنم میں پہنچ جائے لیکن دنیا تو رہنے کے قابل ہو جائے یہ ملک تو رہنے کے قابل ہو جائے دنیا میں قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان ہی پوریاں ہو رہی ہیں پوری دنیا ہوتے جا رہی ہے از ہی تھلے جا رہے ہیں یہ جو ہے نا حکومتی ملے انہوں نے یہ آپ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھائی ہیں حکمرانوں پہ کبھی پردہ ڈالنے کے لیے نا جس طرح کی عوام ہو اس طرح کے حکمران آ جاتے ہیں اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے حکمرانوں کے اوپر پردہ ڈالنا عوام تو بطرین ہو چکی بھی تھی عمہ بن عبدالعزیز ایک بندہ اوپر آیا تھا دو سال کے اندر اس نے بنو عمیہ کا ساٹھ سال پرانا گھند صاف کر دیئے تھا یہ کونسی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ وعدے تو یہی کر کے آتے ہیں جب آپ اوپر آتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا تو چھوڑ دیتے ہیں نا اسی وقتی چمٹے بھی رہتے ہیں اور پھر بعد میں گلے شکوے کرتے ہیں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا سارے کے سارے یہی کر رہے ہیں کسی ایک کو سنگر اٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کی اوپر رحم فرمائے ہم تو صرف ایک رونے والا کام ہی کر سکتے ہیں باقی انڈویجن لیول پہ میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو چیارٹی دے سکتے ہیں وہ دیں آپ ایک سال کی ایڈوانس زکاة دو سال کی تین سال کی ایڈوانس زکاة بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کی اس سال کی زکاة ختم ہو چکی ہے تو اگلے سالوں کی آپ ایڈوانس نکال کے اپنے بس نوٹ کر لیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سال گزرنا ضروری ہے آپ ایڈوانس زکاة نکالیں اپنے جتنے آپ کے جاننے والے ہیں جن تک آپ خود پہنچا سکتے ہیں تو آپ انجیوز کے اوپر رلائے نہ کریں گورنمنٹ کے اوپر رلائے نہ کریں آپ خود سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں جتنا رلیف دے سکتے ہیں وہ دینے کی کوشش کریں اور جتنا یہ کاروباری حضرات ہیں جو خصوصا منڈیوں کے ساتھ وابستہ ہیں ان سے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے بندو تم لوگوں نے مارکیٹ میں جو آلو ٹرماتر اور پیاز ہے جس ریٹ کے اوپر لانچ کر رہے ہو تم نے تو بڑا سستہ لیا تھا اب صرف اس وجہ سے کہ پیچھے آفت آ گئی ہے تو تم نے پہلے ہی اس کو امپلیمنٹ کر دی ہے اور اسے بڑھانا شروع کر دی ہے اس طرح کا جو نفع ہے نا اور یہ ذخیرہ اندوزی کی کٹیگری میں بھی آتا ہے کیونکہ بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں اس طرح کی جو کمائی ہے تو حرام کی کمائی ہے کتنا آپ لوگوں نے کھانا ہے یارہ آپ منڈیوں میں ایسے سے بیوپاری بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک دن میں کروڑوں روڑوں پہ کماتے ہیں عام حالت میں بھی اتنا بڑا بڑا بزنس ہے ان سے کہا جائے کہ یار چلو آفت آئی ہے اس وقت ریٹ ہم نہیں کہتے کہ تم کم کر دو ایٹ لیسٹ سٹیبل تو رہنے دو لیکن یہاں کیا حالت بنی ہوئی ہے کتے گرمزیم بھائی کیا ہے جی ریٹ پیاز دا بارہ سو رپے دھڑی ہو چکا ہے بلکہ کل تو مجھے کوئی پندرہ سو بتا رہا تھا پندرہ سو رپے دھڑی یعنی تین سو رپے کلو پاکستان میں پیاز ہے ہاں پاکستان میں ٹوماٹر تین سو رپے کلو ٹوماٹر بھی ہے اب اندازہ کریں یہ کچھ سال پہلے میں اسلامباد کی منڈی سے چالیس روپے پچاس روپے کہ پانچ کلو ٹوماٹر خریدتا رہا ہوں میں خود کچھ سال پہلے تک لیکن یہ اب آپ دیکھیں کہ آستہ آستہ انہوں نے کس طریقے سے معاملات کو چلیں ابھی خیر یہ آفت آئی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈھرے مر رہے ہیں تم لوگوں نے یعنی ہونا تمہارے ساتھ یہی کچھ ہے یہ جتنا کماتے ہو نا جب ساتھ والے گھروں تک تمہاری لاشوں کی بدبو پہنچتی ہیں تو وہ آکے ریٹریو کرتے ہیں کہ بچے تو ادھر ہے ہی نہیں تھے وہ تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے تھے یہ مر گئے ہیں پیچھے جنازے ہم لوگوں نے تم لوگوں کے پڑھنے ہوتے ہیں عوام الناس نے یہ حرکتیں چھوڑ دیں یہ ہر بندے نے انڈویشن لیول پہ اپنے اوپر خود ایمفیسائز کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور بجائے یہ کہ ہر معاملے کو تقدیر کے اوپر پھینگنے کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اسی حوالے سے میں نے آیات اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الیوم الدین آمین آمین